اسلام علیکم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ Crime Victim Services پاکستان کیا ہے یہ کیا کرتی ہے اور اس کو کیسے لوگ جوائن کرتے ہیں اس ارگنیزیشن کو اور یہ ارگنیزیشن کن لوگوں کو کس طرح سے فائدہ دیتی ہے چلیں آئیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سرچ سب سے پہلے ہم گوگل کھول لیتے ہیں اور اس کے پر ہم سرچ کرتے ہیں Crime دیکھیں جیسے ہی ہم نے لکھا Crime Victim Services Crime لکھا تو Crime Victim Services آ گیا یہ Home آ رہا ہے Crime Victim Services جو اوپر سب سے پہلا لنک ہے یہ ویک سائٹ کا یہ نہیں ہے ہم نے اپنا ڈومین لے لیا ہے Crime Victim Services پاکستان نے لہٰذا یہ 2 جو ہے اس کو آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ آگئی سرچ Crime Victim Services پاکستان کا لنکڈین پہ جو پروفائل ہے وہ آ گیا اور جو چیرمن ہے میں باکٹر مکرم بیک Crime Victim Services پاکستان اس کا لنک بھی آ گیا اس کے بعد جو ہمارا فیس بک کی اوپر پیج ہے اس کا لنک آ رہا ہے اور اس کو آپ سکرول ڈاؤن کرتے جائیں تو یہ جو Crime Victim Services لکھا آ رہا ہے یہ یو ایسے والا ہے یہ ہم لوگ پاکستان والے نہیں ہیں پھر Crime Victim Services پاکستان یعنی ہم نے جتنی جو آپ پوسٹ لگائی میاں وہ بھی دے دیتا ہے گوگل اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ پھر ویڈیوز جو ہیں یہ بھی ہماری Crime Victim Services پاکستان کی ہیں زیادہ تر اور یہ آپ دیکھیں پہلے پیج کے اوپر گوگل نے ہمارا جو ارگنیزیشن کا پیج ہے اس کا لنک یہاں پر سٹ کر دیا الحمدللہ it means کہ ورلڈ وائیڈ اس کو لوگ جو ہے وہ دیکھنے والے ابھی ملینز میں چلے گئے ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے Crime Victim Services پاکستان ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے یہ اوپن ہو جاتی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ انٹیمیشن آ جاتی ہے کہ we are offering free services کس کس کے لیے for deserving single mothers ڈیوورسیز ویڈوز and senior citizens جن کی ایج جو senior citizens ہیں ان کے لیے free ہے اگر ان کی ایج 60 years اور above ہے اس کو ہم سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں about us کو اگر ہم کھولتے ہیں تو اس میں vision mission and objectives ہیں تو سب سے پہلے ہم vision mission دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی ہمارا vision قرآن کریم کی آیت ہے سورہ النساء کی آیت ہے 75 اللہ تعالیٰ کہتا ہے من هذه القریت الظالم اہلوہا و جعل لنا من لدن کا ولیہ و جعل لنا من لدن کا نصیرہ and what is the matter with you that you fight not in the cause of Allah and for the oppressed among men, women and children who say our Lord our Lord take us out of this city of oppressive people and appoint for us from yourself a protector and appoint for us from yourself a helper ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے قرآن مجید میں یہ ہم لوگوں کے لیے ہی ہے ہم ہی لوگوں میں سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ چون لیتا ہے وہ operation کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں operation کے خلاف اب ہمارا mission کیا ہے mission حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 49 Whosoever of you sees an evil let him change it with his hand and if he is not able to do so then let him change it with his tongue and if he is not able جو crime victims پاکستان نے objectives ہیں یہ adopt کیے ہیں قرآن کریم اور حدیث کے جو جو اس میں جو fundamental rights بتائے گئے ہیں دس ہیں یہ ہمارے objectives میں سے ہیں کہ ہم نے ان rights کو ensure کرنا وہ ہے the right of life right to live in dignity the right of justice the right to equal protection of the law right of the choice the right of free expression the right to privacy the right of property the right to basic necessities of life and the right to revolt تو یہ جو rights ہیں یہ ہرے کے ہیں ہرے رائٹس کو ensure کرنے کے لیے ان کے provision کے لیے جس بھی طرح کی support جس بھی law enforcement organization یا کوئی بھی ایسے organization جو اس میں کام کر رہی ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ کھڑئے قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے serve God and join not any partners with him and do good to parents kinsfolk orphans those in need neighbors who are near neighbors who are strangers the companion by your side the wayfarer ye meet and what your right hands possess یہ سارے ہمارے objectives ہیں اسی طرح سے ہی بخاری کی حدیث ہے narrated Abdullah bin Umar اللہ's apostle said a Muslim is a brother of another Muslim so he should not oppress him nor should he hand him over to an oppressor whoever fulfilled the needs of his brother اللہ will fulfill his needs whoever brought his Muslim brother out of a discomfort اللہ will bring him out of the discomforts of the day of resurrection and whoever screened a Muslim اللہ will screen him on the day of mehsous کریں Dr. Afiyah Siddiqi ہے جس کو ہم نے handover کر دیا Amerika کو وہ اس حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کی سری خلاف ورزی ہے اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث رمبر اے 2444 جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں help your brother whether he is an oppressor or he is an oppressed when people asked oh Allah's apostle it is all right to help him if he is oppressed but how should we help him if he is an oppressor the prophet said by preventing him from oppressing others تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ظالم کی مدد ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے یہ اسی طرح مختلفہ حدیث ہیں جو الحمدللہ crime victim services پاکستان نے اپنی objectives کے طور پہ ان کو لیا ہے اسی طرح سے جو holy books دوسری ہیں وہاں سے بھی ہم نے کچھ احکمات جو ہیں ان کو اپنے objectives کے طور پہ لیا ہے جیسے یہ Proverb 318-9 open your mouth for the mute for the rights of all who are destitute open your mouth judge righteously defend the rights of the poor and needy Mika 6.8 میں ہے he has told you a man what is good and what does the Lord require of you but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God اسی طرح Psalm 82.3 میں ہے give justice to the weak and the fatherless maintain the right of the afflicted and the destitute اور یہ دوسرے جو احکامات ہیں اسی طرح ان بوکس میں وائبل میں اور دوسری جو الہمی کتابیں ہیں ان میں سے جو ہیں وہ احکامات لیا گئے ہیں as objectives of crime victim services پاکستان because at crime victim services پاکستان ہمارا یہ خیال ہے کہ جو مظلوم ہے اس کا ایک ہی religion ہے وہ مظلومیت کا وہ نہ کرسچن ہے نہ یہودی ہے نہ نہ مسلمان ہے نہ ہندو ہے نہ کافر ہے بس وہ مظلوم ہے تو ہمارا کام ہے اس کو help کرنا چاہے وہ کوئی بھی ہے جو strategy and guiding principles ہیں اگر اس کو دیکھ لیں crime victim services پاکستان تو ہمارے جو program areas جو ہیں human rights پہ ہم کام کرتے ہیں equality and non discrimination کے پر کرتے ہیں access to justice informal justice police justice کے معاملات interfaith harmony wildlife protection environmental protection professional development rehabilitation sports formal and non formal education human resource development with focused approach to need based behavior research studies advocacy networking peace building and conflict management ہمارے پانچ guiding principles ہیں وہ ہیں address causes of violence against any living being empower minorities women vulnerable people and other disadvantaged communities ensure all opportunities access to all promote democracy in all walks of life and promote freedom of speech تو ہم یہ ہماری strategy ہے جو website کے پر ہے اس کو آپ details سپاتھ سکتے ہیں ہماری core values ہیں respect for human dignity efficiency cooperation accountability and transparency trust and commitment creativity and equity or effectiveness یہ crime victim services پاکستان میں ہماری core values ہیں chairman statement دیکھیں website کے اوپر دیوی ہے جی ڈاکٹر مکرم بیگ میرا نام ہے اور یہ when i was in national accountability bureau i was presented shield from governor punjab وہ تھی as best additional director best case officer i had supervisor number of people and alhamdulillah i had recovered maximum amount from the culprits تو میرا جو ہے وہ یہ خیال ہے کہ اگر ہم بائی بک چلیں تمام laws کو فالو کریں اور ان کی implementation ٹھیک سے ہو میریٹ کے اوپر ہو صرف ڈر جو ہے وہ ہمیں غلط کام کرنے سے لگے صحیح کام کرنے سے ہم نہ ڈریں اور ہر ظالم کے سامنے ہم کھڑے بھی ہو جائیں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے حق کے لیے تو ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں چیزیں اور پریشانیت ہوتی ہیں زندگی میں آتی ہیں لیکن وہ temporary ہوتی ہیں جیت جو ہے وہ ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلام ہم نے ویب سکر ترس 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 یہ بڑا امپورٹنٹ بیس میں ایک سینٹنس ہے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ علیہ جت الویدہ ہے یہ ہمارے لئے گائیڈنگ پرنسپل ہے اس میں حضور نے فرما تھا کسی کالے کو گھرے پر کسی گھرے کو کالے پر کوئی فوق یت نہیں تو عمال ہی اچھے ہونے چاہیے اور انہی کی بیس کے اوپر ہم نے ہمارا جو ڈیسٹینی ہے وہ ڈیسائیڈ ہونی ہے کہ ہم نے کہاں پہ جانا تو حضور صلی اللہ علیہ کے فرما کے مطابق ایک ویلیٹی دیکھتے ہیں اگر ویب سائٹ کے اوپر تو نیکسٹ ہے ہماری سرویسز پاکستان کیا سرویسز دے رہا تو یہ ہماری سرویسز ہیں جن میں یہ چار طرح کی ہیں لیگل سرویسز فزیکل سرویسز آپ کے سامنے یہ آجائے گی ڈیٹیل اور لیگل اسسیسٹنس انکلوڈ فالوینگ جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو الحمدل اللہ ہم نہ کر سکتے ہوں الحمدل اللہ ہمارے پاس کمپیٹنٹ ہیں بڑے اور اگر میں فگر آپ کو بتاؤں تو بہت آپ لوگ حران رہ جائیں گے کہ الحمدل اللہ پیرید آف آراؤن ڈیٹ 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 ہمارے جو first connections ہیں الحمدل اللہ اور second connections ہیں یعنی connected with our lawyers so there are around 47,000 plus lawyers throughout Pakistan so کوئی ایسی جگہ بھی رہ نہیں گئی الحمدل اللہ کہ جہاں پہ اگر کوئی مسئلہ آجائے کسی victim کو یا کوئی پریشانی ہو کسی کو کسی بھی طرح recovery defamation divorce domestic taxation drafting and wedding due diligence وی چیز ایسی نہیں یہ ساری تفصیل جو یہاں پہ دیوی ہے جو آپ دیکھ نا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں physical services کو آپ klik کرتے ہیں تو ہم لوگ physical services کون سی دیتے ہیں جس میں کہ security services ہیں process server background check surveillance of cheating spouse ہو سکتا character verification ہو سکتی ہے document verification ہو سکتی ہے یہ سب services ہمارے throughout پاکستان لوگ جو وہ available ہیں جو یہ دے سکتے psychological services جو crime victim services پاکستان دے رہے ہے what we help in یہ پوری detail ہے جو کہ ہمارے جو competent psychologists ہیں جو ہمار sanitized ہیں جس طرح سے lawyers ہیں اس طرح psychologists ہیں مختلف designations کے ساتھ اور وہ تمام طرح کی therapies جو perform کر سکتے ہیں یہ جو counseling کرتے ہیں یا جو بھی therapies انہوں نے نے کرنی ہوتی ہیں اس میں ان کی convenience دیکھتے ہیں اور وہ پھر client کو یا victim کو assist کرتے ہیں medical services جو ہم offer کر رہے ہیں اس کے اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں تو ہم medical services دے رہے ہیں health promotion دے رہے ہیں disease prevention اور rehabilitation کر رہے ہیں medical services کو میں explain اس طرح سے کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس ہومیو ڈاکٹرز ہیں بہت سارے اور حکمت والے بھی ہیں جو محرزت attached ہیں جیسے وہ مختلف طریقہ کار جو نارملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتے آکیو پنچر وغیرہ مگنیٹو تیرپی یہ سب ہمارے پاس آویلیبل ہیں لوگ ایکسپرٹس ہیں اس کے اور جو وہ اسلامی طریقہ کار ہے جیسے وہ پنچ کر اور خون نکالتے ہیں اس کا نام بھی ہے اس کے بھی ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میڈیکل سرویسز میں ایک یہ چیز ہے کہ بعض اوقات اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ کسی کو کسی ڈاکٹر کو میسٹریٹ کر لیتا ہے پیشنٹ کو اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ٹرینڈ پاکستان میں سٹارٹ ہوا ہے ریسٹنٹ لی کہ لوگوں نے ڈاکٹرز پر بھی کیس کرنے شروع کر دی ہیں تو اگر کیس کسی نے کرنا ہو دیکھیں کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں تو یہ ایٹ 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 اس میں ایک ایٹ بچی ہے جو کہ سندھ کی تھی جس نے کہا کہ مجھے گھر پر دار لگتا ہے میرے پیرنٹ کی طرف سے مجھے بہت زیادہ پریشر رہے اور میں چاہتی ہوں کہ کسی ایسی سی پلیس میں چھلی جاؤں تو یہ جو سیرینیٹی ہومز ہیں بیسیکلی یہ اس طرح کی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس لوگ جو ہیں فیمل بھی ہیں جن کو ریہبلیٹیشن کے لیے ہمارے پاس آتی ہیں ان کو سائکولوجس ہیں کانسلنگ بھی کر لیتے ہیں اور اسی طرح یہ بچے بچیاں جو کہ گھر سے بھاگ کی آئے ہیں ان کی ریہبلیٹیشن اور ان کی کانسلنگ کے لیے بھی تمام سہولیات جو انشاءاللہ پروائیڈ کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں پھر جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ بیوٹیشن ٹریننگ کا یہ ان لوگوں کے لیے جو جیسے خواتین کے ساتھ ایسی زیادتیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنی جو ان کی لائف پہلے سے چل رہی تھی اس میں وہ نہیں جا سکتی اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ جی وہ کچھ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں اور انڈیپینڈنٹلی کچھ کر لیں تو جو ہم نے یہ ایک پروجیکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی بچیاں جو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہیں ان کو فائنانس کیا جائے اور ان کو فائنانس کرنے کے بعد ان کو انڈیپینڈنٹ بیوٹی پارلر بنا دیا جائے بیوٹی پارلر بنا دیا جائے تو پلان جو ہے سو فار الحمدللہ وہ یہ ہے کہ جتنی بچیاں جن کو ہم یہ کر کے دے رہے ہیں وہ اپنی جو ان کو انکم ہوگی اس میں سے یہ اماؤنٹ جو انہوں نے بطور سپورٹ لی تھی اس کو وہ واپس پی بیک کریں اسی طرح سے میل وکٹمز کے لیے جو اسسسٹنس ہے وہ یہ پرگرام ہے کہ ان کو لیسنس دلوایا جائے ان کو رکشہ چلانا سکھایا جائے اور ان کو رکشہ پروائیڈ کیا جائے جس کو کہ وہ بطور لون کنسیڈر کریں گے اماؤنٹ کو اور پھر وہ اپنی جو ان کی کمائی ہوگی اس سے وہ اس کو جو سپانسر ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ واپس کر دیں گے تو ہماری ٹیم جو ہے وہ بسیکلی اگر ان کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو جو ایکسپرٹ ہیں وہ لیگل ایکسپرٹ ہیں اور میڈیکل سپورٹ آفسر ہیں جس میں کانسلر بھی ہیں اس کے علاوہ ہماری آرگنیزیشن میں جو سٹاف ہیں وہ ریپورٹر ہیں سینئر ریپورٹر ہیں سینئر ریپورٹر ہیں اسسسٹنٹ کوارڈنیٹر ہیں یہ سارے لوگ بسیکلی اور جو ان کی جو ڈیوٹیز ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو ریپورٹر نے ریپورٹ کرنے ریپورٹر دونوں چیزیں ریپورٹ کر سکتا ہے جو ہے اس نے جو مین ڈیوٹیز ہیں میں وہ بتا رہا ہوں باقی جو ڈسکرپشن ہیں وہاں پہ ڈیٹیلز میں آپ اگر اس کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کو سارا کچھ یہاں پہ مل جائے گا تو یہ ہے کہ انہوں نے ریپورٹ کرنا ہے اور اپنے سے اوپر سینئر ہوگا اس کو ریپورٹ کرنا ہے میں اگر اسسسٹنٹ کو اڈینیٹر کو ایکسپلین کروں کہ اس نے کیا کام کرنا ہے چیز اس سے پہلے جو چیز رہ گئی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں ایک ہیڈنگ ہے get involved کی الحمدلللہ جو کوئی سیلیکٹیو ایسی سٹوریز جس میں کہ یہ دیکھیں ایکسپلین ہو جائے کہ اس کو کیا مسئلہ تھا اور ہم نے اس کو کیسے سالو کیا یہ ساری سٹوریز نہیں ہیں یہ چند ایک سٹوریز ہیں صرف اس لیے کہ آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کیا کرتا ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں تو اس میں پیکٹوریل گلیمز ہے ساؤتھ پنجاب کا یہ ہوا تھا اس طرح سے کانفرنس تھی اور پھر لاہور میں بھی تھی پشاور میں بھی تھی اس طرح کراچی کے بھی انشاءاللہ ان پائپ لائن ہے جیسے یہ کوویٹ کی سچویشن ٹھیک ہو جاتی ہے تو سندھ میں ہیدراباد اور کراچی میں اٹلیس ضرور یہ ایکٹیویٹی ایک ہوگی انشاءاللہ اور کریئرز سپورٹ آفصور آئی ٹی ایکسپرٹ کہہ لیں یہ سینئر کوارڈنیٹر بھی اس میں دیا یہ 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 جو آپ ڈسکریپشن بھی کافی سارے جو ڈیزگنیشن زن کی دیوی ہے یہ اگر آپ دیکھتے جائیں ترطیب سے تو یہ سیریل بائز آپ کو مل جائیں گی ساری چیز جو سیلری بیسٹ نہیں بیسکلی تمام لوگ جو کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ان بیسز بھی کرتے ہیں کہ ان کے یعنی دو سائیڈ آپ کہلیں کرائم وکٹن سروسز پاکستان کی ہیں ایک سائیڈ جو ہے وہ ریپورٹنگ سائیڈ ہے اور دوسری سائیڈ جو وہ سلوشن سائیڈ ہے مینجر جتنے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب ریپورٹنگ سائیڈ پہ ہیں اور دوسری سائیڈ ہے ایکسپرٹ کی جو لیگل سائیڈ ہے یا سیکلوج سائیڈ ہے میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا وہ فیزیکل سپورٹ دینے والے لوگ ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو ریپورٹنگ سائیڈ بتایا گیا کہ آپ نے کسی وکٹم کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرنا تو الحمدلللہ کرایم وکٹم سروسز پاکستان کی جنون ہے اور اس کی ویریفیکیشن کے بعد ہمارا اکاؤنٹ کھولا اور الحمدللہ جتنے بھی ہم فیز وصول کرتے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں وصول کرتے ہیں اگر کسی وکٹم کو ہمارے ذریعے سے ہلپ کرنا چاہتا ہے تو اس اکاؤنٹ میں اپنی رقم بھیجوا سکتا ہے جمع کروا سکتا ہے اس کے آڈٹ کے لیے پراپرٹی میں موجود ہیں کنسلٹ ہے جو چارٹر اکاؤنٹ ہے اور ایکسپیرینس ہے مور دن ٹین یئرز آڈٹ کا انڈیپینڈنٹ پرسن ہے ہمارا ہر ٹرانزیکشن اس کے ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس کا حساب کتاب رکھا جاتا اس میں سپیشلی دھیان اس بات کیا جاتا ہے کہ زکاة جو ہے زکاة کے رات اس کا مسرف جو ہے وہ کوئی اور نہ ہو ایون اوفیشل جو ایکسپنسز وغیرہ ہیں اس کے لیے بھی ہم اس کو آوائیڈ کرتے ہیں کانٹیکٹ اس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ میرا آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ آجاتی میرا اور آفیس کا نمبر بھی ہے تینوں لنک بھی ہیں ٹویٹر کا لنکڈین کا سکتے ہیں پاکستان کے پلیٹ فارم سے تو ہم لوگ حاضر ہیں اب ہم آجاتے ہیں اس کے اوپر کے اسیسٹنٹ کوارڈینیٹر اور سینئر کوارڈینیٹر جو سائکالوجسٹ ہے وہ کیا کیا کر رہا یہ تو آپ نے انفرمیشن ہے اب ہم لنکڈین کی اوپر دیکھ لیتے ہیں جب ہم لنکڈین کھولتے ہیں تو آپ اپنا آپ کا ہوم پیج آ جائے گا اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ سرچ میں آپ لکھیں یہ دیکھیں سب سے پر کرائیم وکٹم سروس پاکستان آرہا تو آپ اس کو کلک کر دیتے ہیں تو پیج آ جاتا ہے اس کو کلک کریں یہ آپ کے پاس ساری ڈیٹیل آجائے کی کرائیم وکٹم سروس پاکستان اس میں اگر آپ جو اس کا پیج کی ڈیٹیل ہے دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو پینڈ ہے ویڈیو یہ جو اور میں بھی تھی ایک اس کی تھی ومن امپاورمنٹ کی حوالے سے پاکستان کی حوالے سے کچھ اوریینٹیشن دی تھی بسکلی میں نے ایکسپلین کیا تھا ان کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا میں کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی ایسی انجیو ہونی چاہیے جس میں ہم لوگوں کو ہلپ کریں تو میں نے کوشش کی جو انجیو کی بسکلی ریکارمنٹ سے ان کو پورا کیا جائے لیکن جب بھی چار پانچ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں تو جو جو اماؤٹ آئے گی وہ ہم کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگتی ہمارا اس دنیا میں اتنا زیادہ ٹائم ہے نہیں ہم زیادہ چار پانچ لوگ مینیمم ریکارمنٹ پوری نہیں ہو سکی تو پھر میں نے پاکستان پاکستان میں اس وقت لیگل ہونے کی اس کو فیڈرل بورٹ آف ریوینیو کے ساتھ ریجی ہم نے کرا لیا اس کی لیگل ریکارمنٹ کی کمپلیٹ ہونے کی ایک جو ایویڈنس ہے وہ یہ بھی بینک یا کوئی بھی پرائیویٹ بینک بھی کسی بھی ایسے ادارے کا اکاؤنٹ نہیں کھولتا جب تک اس کی ڈاکیمنٹ اشن کلین نہ ہو تو الحمدلللہ ہماری ڈاکیمنٹ اشن نہ صرف کلین ہے بلکہ ویریفائیڈ بھی ہے اور اس کی ویریفیکیشن کے بعد ہی ڈیٹیل دیکھ سکتے آپ کو جو آئے گا تو آپ کو یہ والے جو ہیں اس کے لنکس آئیں گے سامنے اب جیسے اگر آپ اس کے ہوم پہ چلے جائیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ لکھی ہے ریجسٹر ویریفی آئی گورنٹ آف آکستان آئی ریجسٹری نمبر دس کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے الحمدللہ ہر چیز سامنے ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اسیسٹرنٹ کوارڈینیٹر اور سینئر کوارڈینیٹر کی تو ہمارے پاس دیکھیں جی ایک تو لینکڈین ہلا ہو سکتا ہے وہ ہو جائے تو میرے الحمدللہ آراؤن ٹین تھاؤزن کنیکشنز ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص میرے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ ٹین تھاؤزن کنیکشنز اس کے سیکنڈ سرکل کنیکشنز بان جاتے ہیں تو سیکنڈ سرکل کنیکشنز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ یہ پروفیشنل ویب سائٹ پروفیشنل سوشل پلیٹ فارم اور اس پہ ہر طرح کے لوگ ہر پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں کنیکٹ ہو جائیں اگر آپ کو لگے کہ کوئی شخص جو ہے اس کا ذہن میں گڑ بڑ ہو رہی ہے یا اس کا کوئی اس طرح کی چیٹ آپ سے کر رہا ہے تو اس کو بلاغ کر دیں بڑی آسان حال ہونے سے پہلے سے اگر ریزیوم کر لیں کہ اس نے مجھے چھیڑ نہیں آئی یا یہ ڈیٹنگ کے لئے اپلائی کر رہا یا یہ کوئی گڑ بڑی کرے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہے بات آپ پروفیشنل ہیں اور اس میں جو اس میں اور فیس بک میں بہت فرق ہے فیس بک میں جو اپلوڈ کرنی ہوتی تصویر کی جگہ تو چھوٹی سی ہے باقی آپ کے پاس جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں آپ دیکھیں آپ اپنی پوری ڈیٹیلز دیں اور اس کے ساتھ اس کے ڈاکیمنٹ بھی دیں اگر اس کی بات ایجوکیشن جو آپ اپنی دیکھیں میں ساری ایجوکیشن جو اس کو اپلوڈ کیا اور ایون میں نے ساتھ ڈاکیمنٹ جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کیا میں جو جو میرے سرٹیفیکیٹ ہیں ڈاکیمنٹ ہیں وہ سارے میں نے اپلوڈ کیا میں بسکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سوشل پلیٹ فارم ہے اور جو انٹرنیشنل ایمپلوڈ ہیں جو اچھے ایمپلوڈ ہیں وہ آپ کے اس پروفائل کو سکروٹنائز کرتے رہتے ہیں اس طرح کے پروفائل کو سرچ کرتے رہتے ہیں تو جو بھی آپ کی کوئی 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 آپ ایکسپیرینس ہے وہ جب آپ کے پروفائل کے اوپر ہوگا تو آپ بڑا ہے وہ جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ اپنی ڈگری پولیفکیشن ایکسپیرینس وغیرہ کے سرٹیفکیٹس میں آپ شیئر کر لیتے ہیں تو آپ کا جو پروفائل ہے وہ آل سٹار پروفائل بن جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اسسسٹنٹ کوارڈنیٹر اور سینئر کوارڈنیٹر کی تو سینئر کوارڈنیٹر کی ہماری جو ہیں جی ڈائریکٹر ہیں ایچ آر مس فسیحہ ان کا جو پروفائل ہے اس کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جو پوسٹ لگائی جیسے جب کسی کا آجاتا ہے پروفائل آپ کے سامنے تو اس کو آپ یہ سی آل ایکٹیویٹی میں چلے جائیں کوارڈنیٹر کو دیکھیں یہ تو کلوز گیا لیکن اب جاب ڈسکرپشن یہ سامنے لکھی ہویا جاب ڈسکرپشن اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے جو کہ اسیسٹنٹ کوارڈنیٹر سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے وہی ہے کہ اس کی گراجویشن ہوگی کسی نہ کسی فیلڈ میں اور جو ڈیوٹیز ہے اس کی وہ کیا ہے کہ اس نے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے کوئی بھی ایسی پرابلم جو اس کو ریپورٹ کرتا ہے کوئی بھی انڈیویجول یا اگر وہ اپنے ایڈنٹیفائی ایڈنٹیفائی ایٹر ایمپورٹنس یعنی اپنے اردگرد دیکھتا ہے کوئی پاس اس کو سیو کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ جو ریپورٹ اس نے بنا لی ہے اس کو چیئرمن سی وی ایس پی ڈاکٹر مکرم بیگ جو پاکستان کا ایمیل اڈریس ہے اس پہ اور جو اپنا اس کا ایمیڈیئیٹ سپروائزر ہے جو سینئر کوارڈنیٹر ہے اس کو فوراں بھیجوا دینا اب جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ پرسنل انشور کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قوانین اس وقت رائج ہیں ملک میں ان سب کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ اسپیشلی وہ بچے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اگر اسیسٹنٹ کوارڈنیٹر ہو گیا ہوں پاکستان کا تو جو میں کہوں گا وہ ہو گا اور میں کسی پولیس سے کچھ بھی مانگ سکتا ہوں کسی اسی کے پاس جا کہ مجھے ریکارڈ دے تو اس ہم نے غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم لوگ پولیس والوں کے اوپر لگیں ہم ایکچولی law enforcement organizations کو سپورٹ کرنے کے لیے بنیں ہم نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہمارا ان سے کوئی خلاف نہیں ہے کوئی ہماری ان سے لڑائی نہیں ہے اگر ہمیں کہیں پہ ایسے لگے گا یعنی ہمیں اگر کوئی شخص یہ ریپورٹ کرے گا کہ اس نے law enforcement organization کو help مانگی تھی جو proper procedure تھا لیکن اس کے باوجود اس کو help نہیں مل رہی تو اس کے لیے ہمار پاس سپریم court کے lawyers بھی ہیں ہم اپنے assistant coordinator سے نہیں expect کرتے کہ وہ مسائل کا solution کرے ہم اسے صرف یہ expect کرتے ہیں کہ وہ جو مسائل ہیں ان کو report کرے اپنے senior coordinator کو اور جیسے ہی جس بندے کا problem ہے جاتا تو ہم نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی ہم NGO نہیں ہیں NGO لوگوں کی تصویریں کھیج کے ویڈیوز بنا کے ان کو بیچتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پیسے کٹے کرتے ہم وہ organization نہیں ہیں جو یہ کام کرتی ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عمل کرنا ہے ہم نے اچھائی ایک ہاتھ سے کرنی ہے کہ دوسرے ہاتھ کو پتانا چلے ہم نے لوگوں کی عزتیں نہیں اچھال نہیں ہم نے لوگوں کو help کرنا ہے ہم نے help جس طریقے سے بتایا گیا ویسے ہی کرنا ہمارے assistant coordinator سے ہم نہیں expect کرتے کہ وہ مسائل کو resolve کریں to deserving individuals but we charge fees from those who are financially sound therefore the compensation for the post comprises two parts دو حصے ہیں from those clients who approach CVSP through him اور her اس کے ذریعے سے جو لوگ ہمیں approach کریں گے اور وہ فیز دے سکتے ہوں گے تو جو فیز وہ دیں گے اس کا 30% ہم assistant coordinator کو دیں گے دوسری جو اس کو amount مل سکتی ہے وہ amount کا حصہ مل سکتی ہے جو amount اس assistant coordinator کے ذریعے سے ہمارے پاس بطور donation آئی ہو بطور support آئی ہو کسی بھی victim کو support کرنے کے لیے اور جو donor یا supporter ہے وہ اس بات پر agree کرے کہ آپ کا جو assistant coordinator ہے اس کا بیچ میں شیئر نکال لیا جائے وہ شرطے کے جو ہمارا assistant coordinator ہے وہ خود بھی deserving ہو تو پھر اس کو یہ percentage ملے گی timing کیوں کہ کوئی salary fix نہیں دیتے کوئی monthly benefit fix نہیں دیتے ہم تو percentage commission based ایک طرح سے کرنے ہیں لہذا ہم وقت ایمیل کر دے جب بھی اس کو آسانی ضروری نہیں کہ فوری طور پر کر دے کیونکہ اکثر ہمارے پاس جو مسائل آتی ہیں وہ اتنی زیادہ امرجنسی نویت کے نہیں ہم لوگ پولیس ٹیشن نہیں ہیں ہم نے جو کام دیو ہے وہ کرنا ہے اگر ہمیں کوئی خدا کٹنی چاہیے تو ہم نے اس کی ایف آئی آئی کٹوانی ہے ہم نے اس کو روک کے نہیں رکھنا اگر خدا نہ خاص کچھ اس طرح کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو اب ہم اسسسٹنٹ کوارڈنیٹر ہمارا ہو گیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر کوارڈنیٹر جو کہ ابھی ہم نے ریسنٹ پوسٹ لگائی ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں نے اپلائی بھی کیا یہ آپ کو ہوگا جب آپ اپلائی کریں گے تو اگر آپ اپلائی کریں گے یہ اس کی سمری ہے دیکھ لیں بڑا کلیر کٹ لکھا ہے کہ اس میں جو جو کالیفکیشن ریکوائی ہے وہ سکسٹین ایرز اف ایڈیوکیشن ہے سپیشلی جو سائکولوجی میں ہو یا اسے ملتی جنتی فیلڈ کارڈنیٹرز کیسز اس کو ریپورٹ کریں گے ان کی وہ سیفٹنگ کرے گا اور دو کٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کر لے گا ایک وہ کیسز ہوں گے جو کہ سائکولوجیکل اسسٹنس جن لوگوں کو چاہیے ہوگا دوسرے وہ کیسز ہوں گے جن کو کہ سائکولوجیکل اسسٹنس نہیں کوئی اور اسسٹنس ہے کہ اس نے کیسے دینا ہے اس نے ان کو انیلائز کرنا ہے ان سے ڈسکرشن کرنی ہے سب سے پہلے اس نے جو وکٹم یا کلائنٹ ہے اس کی فانینشل ورث دیکھنی ہے اگر وہ اس طرح کہہ فیس پے کر سکتا ہے تو اسے فیس چارج کرنی ہے اور اس فیس میں اسسسٹن کر سکتا ہے فانسل لنگ تو پھر اس نے فری کرنی ہے ایدروائز اس نے ہیڈ آفیس کو بتا دینا ہے کہ میرے پس وکٹم یا کلائنٹ آیا اور میں اس وقت یا آج کے دن یا ان دنوں میں فری سروس نہیں دے سکتا یا دے سکتی تو آپ اس کو کسی اور کرافر کر دیں تو ہم اس کو کسی اور کرافر کر دیں گے چوتھا پوائنٹ جو دوسرے جو کیسز ہیں باقی سارے اب سینئر کوڈینیٹر کی جو سیلری یا کمپنسیشن اس کو دی جائے گی اس کے تین حصے ہیں پہلا حصہ کیا ہے کہ وہ فیس جو کے کلائنٹ سے یعنی سیکلوجیکل تو اس نے ڈیریکٹ لے فیس تو ہو سکتا ہے کو لیگل اسسسٹنس والا کلائنٹ آیا اور اس نے فیس پے کی ہو جو اس کے اسسسٹنس کوڈینیٹر کے تو اس فیس میں سے بھی اس سینئر کوڈینیٹر کا شیئر ہوگا اور تیسرا اسی طرح سے جو سپورٹ اس سینئر کوڈینیٹر کے ذریعے سے ملتی ہے پاکستان کو تو اور یہ سینئر کوڈینیٹر بھی ہمارا ڈیزرونگ ہے تو اس کے ساتھ بھی شیئر ہوگی بشرتے کے جو ڈونیٹ کرنے والا بند ہے وہ بھی اس بات سے اگری ہو تو ٹائمنگ سینئر کوڈینیٹر کے لیے بھی کوئی ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم کوئی فکس دے نہیں رہے تو ہم اس کو اپنے ساتھ ٹائم کے لیے باؤنڈ بھی نہیں کر رہے اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سینئر کوڈینیٹر کے لیے جو کمیونکیشن بڑی اچھی ہونی چاہیے اس کی ٹیم بیلڈنگ سکیل بڑی اچھی ہونی چاہیے منٹورنگ اس کو آنی چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے جو لوگ کام کرے ان کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ بات کرے گھوسانہ کرے ان کو سمجھائے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ ڈیلنگ کرے پرابلم سالونگ اس کے پاس سکیل ہونی چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس پرابلم کا کیا سیلوشن بیسٹ کیا جا سکتا ہے جس میں کم سے کم نقصان ہو یا بیسٹ اس میں ریزلٹ نکلتے ہوں اور اس کی ریپورٹنگ سکیل اچھی ہونی چاہیے اس کو یہ سکیل اس کے اندر ہو کہ اس نے چیزوں کو ریپورٹ کیسے کرنا تو یہ میں نے آپ کو تفصیلات ساری بتا دی ہیں اسسسٹنٹ کوارڈینیٹر کی سینئر کوارڈینیٹر کی تو جو لوئرز ہیں ہمارسط ایکسپرٹ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہے کہ ان کو جو بھی کیس دیتے ہیں بھیجتے ہیں تو وہ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں ایویلویٹ کر کے پھر ہمیں چارجز بتاتے ہیں ان کے ساتھ یہ باتشیت ہے کہ وہ اگر فیلحال کسی کو فری کر بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں فارڈز آویلیبل ہو جائیں گے تو جو انہوں نے کیسے فری کیے میری جو ڈسکشن ہے وہ کچھ ہو چکی بھی ہے کچھ ابھی مزید باقی ہے جس میں ہماری یہ کوشش ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ جس طرح سے کے پی کے میں وکٹم سپورٹ سرویس بنا ہے جس میں کہ کوئی صرف سینکڑوں میں ہوں گے شاید پچاس سے بھی کم ہو جو کہ پورے صوبے کو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس الحمدلللہ بھی پچاس ہزار کے قریب لوگ ہو گئے تو ہم نے یہ سجیشن بجوائی ہے پرائی منسٹر صاحب کو کہ ہماری اس آرگنیزیشن کو اس گورمیٹ کی آرگنیزیشن کے ساتھ مرج کر دیں جو اس میں زیادہ تر پولیس کے لوگ ہیں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ کے ان قریب ہم گوڈ نیوز شیئر کریں کہ مظلوموں کی اور اپریسٹ لوگوں کی جن کو ہیلپ چاہیے ان کو ہیلپ کر سکیں کر جائیں آپ جو کریئر ہے اس کو دیکھیں اس کی جوب ڈسکرپشن دیکھیں اور اس کے بعد ارگنیزیشن کو سٹیڈی کریں کمپنسیشن جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے سینئر کورڈنیٹر کی اسیسٹنٹ کورڈنیٹر کی یہی ملتی جلتی سب کی کمپنسیشن ہے کسی کی سیلری نہیں ہے ٹائمنگ ہم نے کسی کے لیے فکس نہیں کی ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی مینشن کوئی کریئر جو پوسٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو بلا ججک آپ واتش ایسیپ نمبر اس کے پر آپ اپنا سی واتش کر دیں اور ساتھ ہی مسج کر دیں کہ جی آئی اگری وید ترمز آف دس دس پوسٹ ان آئی ریڈی فور انٹریو تو انشاءاللہ دیری نہیں لگائیں گے کووی سیچویشن جب سے سٹارٹ ہوئی ہے ہم نے ٹیلی فونک انٹریو ہم کر رہے ہیں اور اس میں ہم واتس آئی آڈیو ہی کرتے ہیں کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ویڈیو جو بچیوں کو نہیں ایک چیز ٹھیک لگتی کمفرٹیبل نہیں ہے تو ہم نے بسیکلی تو ان کی جو ابیلیٹی ہے اس کو ہم نے یوٹلائز کرنا ہے فر ایلپنگ پیپل مجھے 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 میں اس کو انٹرویو بھی نہیں بولتا کیونکہ ہم لوگ امپلائر امپلائی ریلیشنشپ نہیں رکھتے اور نہیں رکھنا چاہتے ہم لوگ تو ایک ٹیم والا ریلیشنشپ رکھنا چاہتے میں نے میرے ساتھ کریئر ساتھ جوائن کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کام کریں تو میں جتنے لوگوں کو ریفرنس لیٹر دے سکھا ہوں میں نے الحمدلللہ بھی تک دیا ہے اور آگے بھی مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جس چاہیئے انشاءاللہ ہم دینے کے لئے تو یار ہیں لیکن کوشش کریں کہ یہ والا جو کام ہے لوگوں کو help کرنے والا اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں اس کو ایک لازمی حصہ اپنی لائف کا بنا لیں تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جیسے آپ کو کوئی کریر آپ کو ٹھیک لگتا ہے کسی بھی ڈیزگنیشن پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں just send a text message on 0333 848 848 4 1 کہ you are ready for interview for this post